بولیوڈ ایکٹر ششان سنگھ راجپورٹ جن کے ماملے میں آج بھی سی بی آئی کی جان جاری ہے آج بھی سی بی آئی کی جان جاری ہے جہاں پر ششان سنگھ راجپورٹ ماملے کی اصلی سچائی کیا ہے اس سے لے کر لگاتار کوشش کر رہے ہیں سچ جانے کے ایسے میں جب ششان سنگھ راجپورٹ کانیتھن 14 جون 2020 کو ہوا تھا تو ششان سنگھ راجپورٹ کیس میں کئی لوگوں سے پوچھتا چھوئی تھی اور کئی لوگوں کا ششان سنگھ راجپورٹ کی کیس سے نام جڑا تھا ایسے میں ششان سنگھ راجپورٹ کی کیس کے ساتھ جڑا تھا نام ششان سنگھ راجپورٹ کے دوست اور پروڈیوسر سندیب سنگھ کا جس پر لگاتار اٹھا رہے تھے لوگ سویال ایسے میں ششان سنگھ راجپورٹ کے دوست اور فلمیکر سرجید سنگھ راتھور نے سنڈیپ سنگھ کو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ تک بتا دیا تھا بتا دے کہ سرجید سنگھ راتھ اور کرنی سینہ سے جڑے ہوئے ہیں سرجید سنگھ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ششان سنگھ راجفوت کے ندھن کے اگلے دن یعنی کی پندہ جون کو کوپر ہسپیٹل میں موجود تھا سرجید کے مطابق سنڈیپ سنگھ کا ویوار کافی زیادہ سندگت لگ رہا تھا سرجید راتھ اور نے یہ بھی بتایا تھا کہ سنڈیپ سنگھ ایک بڑی ایمبلنس کے ساتھ آئے تھا جس میں ششان سنگھ راجفوت تھا پھر ایک اور پولیس آفیسر آیا اور یہاں پر کادزوں کا کام شروع ہوا تین بجے ششان سنگھ راجفوت کا انتیم سنسکار ہونا تھا نہ جانی سنڈیپ نے اس آفیسر سے کیا کہا تھا سرجید سنگھ نے آگے یہ بھی کہا کہ میں تو کہوں گا کہ سنڈیپ سنگھ ہی اصلی ماسٹر مائنڈ ہے ششان سنگھ راجفوت کے کیس کا اس کیس کو وہ ہینڈل کر رہا تھا سنڈیپ سنگھ نے ممبئی پولیس سے کہہ کر کوپر ہاسپیٹل کے باہر بھیجوا دیا تھا سنڈیپ سرجید سنگھ کو وہ ایمبلنس میں ششان سنگھ راجفوت کو ہاسپیٹل لے کر آیا تھا اس نے پولیس آفیسرز کو تھمز اپ کا سائن بھی دکھایا تھا سنڈیپ نے مجھ سے بری طرح سے بات بھی کی تھی ششان سنگھ راجفوت کو لیڈی کے لئے سنڈیپ نے کاغذ پر سائن بھی نہیں کیے اور ایک لڑکا تھا جس نے سائن کیے اور بی ایم سی کو ایک لیٹر دیا سرجید نے کہا کہ سنڈیپ پر شک ہونے کی وجہ سے باندھرا ڈی سی پی تری مکھے سے ملاقات بھی کی تھی سرجید نے کہا میں نے ڈی سی پی سے کہا تھا کہ ششان ناملے میں سنڈیپ سنگھ سی وی آئی جانچ کے خلاف کیوں ہے اس بات کی جانچ ہونی چاہیے لیکن ڈی سی پی نے کہا کہ ہمیں یہ لکھت میں تو پھر ہی ہم ایکشن لیں گے میں نے انہوں نے لکھ کر بھی دیا لیکن سنڈیپ کا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے پھر سے ڈی سی پی سے ملاقات کی کوشش تو ہر بار ٹال دی گئی اگر سی بی آئی سنڈیپ سنگھ کو گرفتار کرتی ہے تب ہی سچائی سامنے آئے گی ششان سنگھ راجپوت کیس پر نیکس نائن لائف کیلی پاوٹ